عالی محمد خان صاحب بڑی سیریس لی جی شہباز شریف صاحب نے بھی اس پر کہا کہ جناب بس ہم اسلام آباد کے لئے تیاری کریں اور مولانا صاحب جو اس کو لیڈ کریں گے یہ کتنا سیریس ایسر حکومت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ کل جب سے اپنا یہ جلسہ ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب نے جو ہمیں دھمکی دی ہے وہاں سے کہ میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے لگا ہوں اور کوئی بڑا کوئی کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ لے کے آ رہا ہوں یقین کرے ہم حکومتی سرکلز میں سب لوگ بہت ڈرے میں اور ہم نے آیت القرصی کا ورد شروع کر دی ہے رات کو مجھے تو خوف کے مارے نیندی نہیں آئی اور اوپر سے جو ان کے جو آنسو ان کے آنکھوں میں دیکھے تو ہمارے بھی دل خون کے آنسو رویا کہ دیکھیں ملک کا کتنا بڑا ہمدرد ہمارے پاس ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم تو سارے جو ہیں بڑے افسردہ ہیں ان کے آنسو دیکھ کے جو ان نے کل کراچی میں بہائے اور دیکھیں منصور صاحب ایسے نہیں ہوتا سیاست میں جس طرح شہباز صاحب سمجھتے ہیں یہاں کوئی بھی بچہ نہیں ہے نہ ان کے اپنی جماعت کے لوگ بچے ہیں سب کو پتہ ہے کہ شہباز صاحب اب چاہتے ہیں کہ دوبارہ تھوڑا سا فرنٹ پہ آئیں وہ والا نیریٹیو اٹھانے کی کوشش کی ہے جو مریم صاحبہ کا ہے اب مریم صاحبہ کا اپنا ایک طرز سیاست ہے ان کا اپنا ہے تو آپ کبھی نہیں جو ہے سنجے مجرے کر اگر ٹینڈل کر بنے گا تو پھر بات نہیں تو ظاہر ہے بیٹنگ فلاوپ ہی ہوگی میں نہیں سمجھتا کوئی اس کو سیریس لے رہا ہے ایک اچھا پاور شو کیا ہے سب نے مل کے وہاں دو تین جماعتوں نے مل کے کیا ہے ٹھیک ایک سیاسی گیترنگ تھی ہونی چاہیے لیکن بہرحال ان سب چیزوں میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کرونا ایس اوپیز کا خیال رکھیں کیونکہ کرونا تئیس سے پھیل رہا ہے باقی ان کی دمکی کو جتنا کوئی سیریس لے رہا ہے میرے خیال میں مسلمی نون کیمپ کے اندر بھی لوگ سیریس نہیں لے رہے ہیں اچھا میں مسلمی نون کیمپ کی طرف تو بھی جاتا ہوں ذرا قادر خان بندوخیل صاحب سے بھی میں بات کروں قادر صاحب یہ بڑی سیریس باتیں کی گئی شباز شریف صاحب کی جانب سے تو ویسے تو آپ لوگوں کے کراچی کے اندر یہ جلسہ تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو کوئی سیریس لی لے گی آپ کے خیال میں کچھ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو کچھ کہا گیا ہے آپ نے علی عمد خان صاحب کی بات کو سیریس کہا ہے اور میں پہلی مردوان کو کومیڈیو موڈ میں جو نا میں اس کو دیکھ رہا تھا نہیں میں شباز شریف صاحب کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے سیریس لی کہا ہے یہ علی محمد خان صاحب تو مزاق کر رہے تھے پہلے میں میں بھی سیریس ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ میں اتنا ڈرہا ہوں میں نے کہا اچھا لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں وہ مزاق کر رہے تھے میں شباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں کیوں وہ بڑا سیزسٹی کہہ رہے تھے نہیں وہ ایک دو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو آزار اٹھارہ کی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے طرف سے میں شباہ شریف صاحب کی مقابلے میں کھڑا تھا گوہ کہ میں پندر دن پہلے مجھے بیجا میرے یالکہ نہیں تھا میرا یالکہ عبدالقادر پھٹیل صاحب والا تھا مجھے یہاں بیجا گیا مگر اس کے بعد مسلسل میں یالکہ میں موجود تھا اور اس کی وجہ سے کامیابی بھی آپ کے سامنے شباہ شریف صاحب ایک دن بھی نہیں آئے وہاں پہ کوئی چونتیز آر کے لگ بگ ووٹ اس نے لیے ہے اور پلٹ کے اس نے دیکھا نہیں ہے وہاں پہ جب تقریح کی ہے کہ میں اس کو لاور بناوں گا بلیہ کو ایتیار ٹاؤن کو مگر لاور کیا بناتا وہ پلٹ کے واپس نہیں آئے تو یہ تو خیر آنسوب آنا تو اس کا بنتا نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو انہیں نے کراچی سے علل کارا ہے بنی گالا کو وہ بھی کوئی منطق نہیں بنتا ہے آپ گو کہ ہم پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے یا جو بھی سلسلہ تھا وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں لیکن میرا خال میں پی ٹی ایسی زیادہ غصہ ان کو پپس پارڈی پہ ہے کیونکہ پہلا جلسہ انہیں نے کراچی میں پپس پارڈی کی خلاف کی ہے اور یہاں سے لے کے بنی گالا کو وہ للکا رہے تھے تو یہ ضرور ان کا سیاسی حق ہے فریڈم آف سپیچ ہے وہ جو مرضی بول دے جس رکھ کرے مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ پی ڈی ایم متفق ہوتی اگر یہ ہمیں شوقات نہیں دیتے اگر یہ کشمیر کے الیکشن میں ہم ایک ساتھ ہوتے تو یقین کریں گی پی ڈی ای ایک سیڈ بھی نکال سکتی دی تو اس لیے آسے میں سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ اجزاری بات ہے سیاسی جلسے جلسوں ان کا کام میں اپنا کریں انشاءاللہ اور میں تو امید کرتا ہوں کہ جس استفعے کے لیے وہ پیپلز پارڈی بھی پریشر دے رہے تھے ابھی استفعے مولانا صاحب نے کہا اور ابھی تو میرے خان میں مسلم لیگ جو ہے نا وہ مولانا صاحب کے قیادت میں وہ چلی گیا آگے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا یہ آپ نے مولانا فضل الرحمن کی قیادت کی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ناظرین انتیس جولائے دوہزار بیس کی بات ہے اس وقت پاکسان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ہوتی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شباہ شریف صاحب نے اس دن اکٹھیک پریس کانفرنس کی تھی یہ جو قیادت کی بات کی ہے اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب اور شباہ شریف صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی اس پریس کانفرنس میں میرے تمام پینلس بھی ذرا غور سے سنیں اور آپ بھی غور سے سنیے گا سنیے گا شباہ شریف صاحب نے اس کے آخر میں کیا کہا سنیے گا ذرا اب شباہ شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ جو جوان گندے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا یہ جو جوان گندے ہیں میں ذمہ داری ان کو دوں گا یہ بات تھی 29 جولائے 2020 کی اس کے بعد کل جب شباہ شریف صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے تب قیادت کی کیا بات کی اب ذرا یہ سنیے گا مہنگائی کے طفان کو روکنے کے لیے ہمیں اب عوامی ریلہ لے کر جانا ہوا اور اسلام آباد میں اس کو خش و خشاک کی طرح بہان آگا اور مولانا فضل الرحمن صاحب قرآن کریم کی ترابط کرتے ہوئے لیڈ کریں گے یہ ملک صاحب یہ پہلے بلاول بھٹو صاحب کی کندوں پہ ذمہ داری ڈال دی اب مولانا فضل الرحمن صاحب کو لیڈ کروا دیا یہ شباہ شریف صاحب خود کیوں نہیں لیڈ کرتے آپوزیشن لیڈر تو یہ ہیں وہ اپنے مرے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں بھائی آپ کو سمجھ نہیں آتی ملک صاحب جی منصور صاحب جی منصور صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھیں تین بنیادی باتیں پہلی بات یہ جو جس پر علی محمد خان صاحب نے کہا کہ ہم پہ خوف تاری ہے اور ہم آئیت القرصی کا ورد کر رہے ہیں دیکھیں یہ اپوزیشن پارٹیز پی ڈی ایم کی جو کل کی ریزولو ہے اس میٹنگ کے نتیجے میں اور کراچی کے جلسے کے نتیجے میں تو یہ ایک لا عمل ہماری اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ترتیب دے رہی ہیں اور اس میں ایک بھرپور تحریک اس بیڈ گورننس کے خلاف اس بدحالی کے خلاف جو پورے ملک کی اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں چاہے وہ داخلی معاملات ہیں چاہے وہ خارجہ معاملات ہیں ان سب کے اوپر اس وقت ہمیں ایک بڑی گہری تشویش ہے اور یہ ایک گورننس جو ہے یہ بیسیکلی اور پولیٹکس پاکستان کی ہمیں یہ بڑی اس کے ساتھ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بائیس کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے تو اس میں ایک انتہائی غیر سنجیدہ انداز میں تین سال سے بنیاد رکھ کے جھوٹ کی اوپر ساری چیز کی میں آپ کو پتہ ہے کہ اپنے الفاظ کے چنوہ میں بڑا متاعت آدمی ہو ملک صاحب قطعہ کلامی کی معذرت میں قطعہ کلامی کی معذرت سر میں نے اس پروگرام میں آج میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب بیشنگ نہیں ہوگی مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑے برے ہیں مہنگائی سے بہت برا حال گورننس نہیں ہو رہی حکومت ہی چل رہی اس کی ضرورت نہیں ہے سر میرا خیال میں لیٹس ٹاک پریکٹیکل لیٹس ٹاک کیا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ کوئی پلان نظر نہیں آتا آپ مجھے منصور اجازت دیں سر مجھے آپ اجازت دیں دیکھیں کھریں سر دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ کوئی کرونے وسطہ کا دور نہیں ہے اور یہ کوئی ریاستوں کی آپ اس میں لڑائی نہیں ہے یہ ایک آئین پاکستان کے تابع رہ کے ایک سیاسی جدوجہد کی بات ہے اور ہمارا یہ موقف ہے کہ اس وقت اگر یہ صورتحال جس طرح سے موجود ہے اگر تو یہ تصور کیا جائے کہ آپ نے فوری طور پر آج گورنمنٹ بنی ہیں یا سال کے اندر یا دو سال کے اندر یا تین سال کے اندر یہ تو حکومت کی کارکردگی پر منصر ہے کہ اس کی کارکردگی کے متعلق جب آپ بات کرتے ہیں آپ اوامو ناس کے پاس جاتے ہیں ان کو جا کر آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت حکومت کا فیلیر کس کس کاؤنٹ پہ ہے اور جن بڑی چیزوں پر ہمارا اس وقت موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے بار بار رکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے میں کوئی قطعی طور پر بیشنگ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپوزیشن کی پارٹیز کا موقف یہ ہے کہ جہاں پر حکومت کی ناکامی ہیں جس معاملے میں لوگوں کے اندر استراب پایا جاتا ہے جس معاملے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی پرپورمنٹس میں پاکستان کو معاشی طور پر سیاسی طور پر سماجی طور پر تینوں کاؤنٹس پر بہت پیچھے دھکیل دیا ہے تو یہ میرا جمہوری حق ہے کہ میں اس کی اوپر جا کر لوگوں کے اندر ریلنگ کروں ان کو بتاؤں اور ان کے اندر اس چیز کا میں ایک پیغام لے کر رہا ہوں جہاں تک یہ تعلق جہاں تک اس چیز کا اس سوال کا تعلق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا عمل کے ہے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس حکومت کی جو بنیاد سے لے کر آج کے دن تک آپ یہاں پر صرف تین چیزوں کو ٹیسٹ کے طور پر رکھ لیں نمبر ون جب یہ حکومت قائم کی گئی تو ہمیں اس کی فارمیشن پر جو اعتراضات تھے وہ آج بھی اسی طرح سے آنانسد ہیں اس کے بعد اس کی پرفارمنس پر جو ہمارے اعتراضات تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں اپنی تین سالہ کارکردگی کا ایک پروگرام کیا میں نے اسے نون سیریس گورنمنٹل لیول پہ میں ایک ایسا میری ملک صاحب میری میری دوبارہ آپ سے میرے کائنٹی وہی سوال سر you are again basically criticizing the government وہ آپ کرتے رہے ہیں سر وہ پلیز آپ اپنی سپیچز میں کر لی جے گا وہ آپ اپنے جلسوں میں کر لی جے گا مجھے give me a game plan give me a game plan کیونکہ پی ٹی ایم کے اوپن یہ دھبا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی game plan نہیں ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے سریفوں کی باتیں کی اس سے پہلے آپ نے جلسوں کی باتیں کی you did not do anything منصور میرا اور آپ کا میرا اور آپ کا فرق یہ ہے کہ میں اس کو ایک مسلسل عمل سمجھتا ہوں اور میں اس کو لنک کرتا ہوں حکومت کی کارکردگی کے ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ game plan صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کل آنا ہے اور حکومت کا تخت اُلٹھ کے یہ آپ اس کو پھر آپ بیشنگ کے ساتھ تصور نہ کریں مجھے comparison draw کرنا ہے وہ comparison کیسے draw کرنا ہے ایک ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے ملک کے اوپر دارالخلافے پہ چاہے وہ کسی ایک اپنے صوبے کی حکومت کے وزیرالہ کا ایک لشکر جتھا بن لشکر لے کر جائیں اور حملہ آور ہو جائیں ایک طریقہ کار یہ ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے میں کوئی بہت پرانی کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں کر رہا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے پورے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے وہ دھنہ کسی صورت بھی constitutional نہیں دیکھیں اگر آپ نے اس کو ہاں یا نہ کا پیمانہ رکھنے ہیں تو پھر مجھے بھی آپ سے سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی انہوں نے قائم کیا تھا اور اگر آپ جیسے جو رائے آما کو جن کی بہت اہمیت ہے جن لوگوں کی بات میں اس میں آپ شامل ہیں اور اگر آپ کی رائے یہ ہے تو پھر غالب ہے ممکن ہے میری رائے سے آپ کی رائے بہتر ہو اور وہی آپ پریویل کرے اور پھر یہ ایک ملک کے اندر ایک ٹرینٹ سیٹ ہو جائے کہ جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو اس کے کسی بھی اتراز پر کسی بھی فیلئر پر آپ نے اپنے ساتھ چند ہزار یا لاکھ افراد لینے ہیں اور دار الخلافے پہ حملہ کرنے ملک سب